السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت معتر پسینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی پاک اور عظیم الشان بلند و بالا بارغہ میں ایک بار حدیع درود پاک کا نظرانہ پیش فرما لیجئے یہ اس وقت کی بات ہے جب سلطنت مغلیہ کا خرشید اقبال ڈوب چکا تھا اور سرحد سے لے کر مدارس کے ساحل تک سارا کشور ہن انگریزی اقتدار کے زیر نقی تھا لکھناؤ میں ایک انگریز کمیشنر بحال کیا گیا چونکہ اس وقت کی دفتری زبان فارسی کی اس لیے کمیشنر کو فارسی زبان سیکھنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لیے لکھناؤ کے مشہور فارسی دان ملہ سراج الدین کی خدمات حاصل کر لی گئیں ملہ جی روزانہ شام کو چار بجے انگریز کمیشنر کوٹ ویشن پڑھانے آتے تھے موصوف اثر اور مغرب کی نماز کمیشنر صاحب کی کوٹھی پر ہی ادا کیا کرتے تھے کمیشنر کی ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی ہزاروں لالا رخوں اور زہرہ جمالوں کی کہانیاں اس کی ایک ایک ادا میں سمٹ آئی تھی سرشار آنکھوں سے شراب کے پیمانے چھلکتے مہتاب کی طرح درخشاں پہشانی ہر وقت موجے نور میں ورک رہتی چلتی تو فتنہ حشر جگہ تھی باتیں کرتی تو پھول جڑتے جمالوں رانائی اور حسنوں دلکشی کا وہ ایک مجسمہ تھی مغربی تہذیب کے غرانے میں وہ ہر وقت اور ہمیشہ پرتے میں رہتی تھی ایک تو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اس پر میزاج میں نفاست طبیعت میں لطافت اور نازو نعمت کی زندگی سارے خاندان کی راج دولاری بن گئے سیرت و خصلت کے اعتبار سے بھی وہ نہائیت پاک نیک سرش اور شریف تبا لڑکی تھی شرم و حیاء علم و ہنر ذہانت و دانائی اور مطانت و سنجیدگی میں دور دور تک اس کا کوئی سانی نہ لگ سارا قبیلہ اس کے حسن اخلاق سے مسخر تھا غیرت فطری ہی کا نتیجہ تھا کہ والدین کے اسرار کے باوجود کبھی وہ گرچہ گر نہیں جاتی سن شعور میں قدم رکھتے ہی اس نے باہر کی درسگاہ سے اپنا سلسلہ تعلیم منقطع کر لیا تھا اور اب گر پر ہی شریف معلومات کے ذریعے اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیا گیا تھا علوم و فنون کی مختلف شاخوں میں مخارت خطنے والی معلومات اپنے وقت پر آتی تھی اور سبق دے کر چلی جاتی تھی تدریز کا یہ سلسلہ صبح آٹھ بجے سے شام کے چار بجے تک جاری رہتا تھا ملہ جی کو آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے کمیشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب حضرت سعادی کی گلستان چل رہی تھی کہتے ہیں کہ ملہ جی بہت خوش الہان قاری بھی تھے جب مغرب کی نماز میں وہ جاہر سے قرآن پڑھتے تو کمیشنر صاحب کی پوری کوٹھی عالم قدس کے نغموں سے گونج اٹھتی تھی ایک دن کمیشنر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے بعد اس کمرے کے قریب سے گزری جہاں ملہ جی نماز پڑھ رہے تھے قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رکھتے چند ہی لمحوں کے بعد دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی قرآن کے سحر حلال سے دل کے گائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی آنے واحد میں ایک طیب و طاہر روح تجلیات قرآنی کی بارش میں وہ شرابور ہو گئے زندگی میں پہلی بار اس نغمہ حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے تھے ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو گئی عالم اشتیاق میں پھر وہ آگے بڑھی اور پردے کی اوٹ سے ملہ جی کو ایک نظر دیکھا نماز کی حیت عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی ہاتھ بان کر ساکیت و معدب کھڑا رہنا پھر سرنگو ہو جانا اور اس کے بعد ماتھا ٹیکنا عجز و نیاز کی یہ ادائیں اس کی آنکھوں کے لیے اچمبے سے کم نہیں تھی اب سے پہلے اس کی آنکھوں نے یہ روح پرور منظر کبھی نہیں دیکھے تھے جب تک ملہ جی نماز پڑھتے رہے وہ تصویح حیرت بنی دیکھتی رہی نماز ختم ہو جانے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاتم سا تھا دل از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھینچا جا رہا تھا آج ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی آیاتِ قرآنی کا کیف اور ناز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجل نہیں ہو رہی تھی وہ ساری رات یہ سوچتی رہی کہ شیری نغموں کی سہر ترازی مسلم لیکن قرآنی نغمہ کا یہ اثر جس نے دل کے کشور کو تہو بالا کر دیا ہے اسے صرف خوش الہان آواز کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روحِ انسانی کے ساتھ منسلک پھر اگر نماز نشست و برخواست ہی کا نام ہے تو پھر میرے دل کو کیا ہو گیا ہے قیاموں قعود کے سواء انسانوں کی زندگی میں اور کیا ہے پھر دنیا میں کتنے دل ہیں جو کسی کی نشست برخواست پر آشک ہوئے ہیں اگر واقعتاً نماز کی یہی حقیقت ہے تو دلے دیوانہ کی لگزش میں کوئی شبہ نہیں ہے پھر سوچتی ہے کہ اتنی آسانی سے دل کی تقصیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہو نہ ہو یہ نماز بھی اسی عالم کی چیز ہے جہاں انسانی روحوں کا مزاج ڈلتا ہے اور جہاں سمانی حیات کے چشموں کا دھارہ پھوٹتا ہے حسب معمول دوسرے دن اثر کے وقت ملہ جی ٹویشن پڑھانے کے لئے تشریف لائے جو ہی ان کے قدموں کی آہت ملی فرت شوق سے صحبزادی کا دل اچھلنے لگا بڑی مشکل سے سورج ڈوبا ملہ جی مغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے شہزادی قبل از وقت ہی پسے پردہ کان لگائے کھڑی تھی قرآن کی آواز کان میں پڑتے ہی دل کا حال بدلنے لگا روح نغمہ جاوید کے کیف میں ڈوب گئی آج دل ہی متاثر نہیں تھا بلکہ آنکھیں بھی اشکبار تھیں کئی بار رمال سے بہتے ہوئے آنسو خوشت کیے لیکن چشمہ سیال کی طرح اس وقت تک سیلاب امڈتا رہا جب تک ملہ جی نے نماز ختم نہیں کر لی اسی عالم قرب میں کئی مہینے گزر گئے دل کے شور محشر سے کوئی واقف نہ تھا ہر روز مغرب کی نماز کے وقت پردہ در سے لگا ہوا جذبات کے تلاتم کا جو توفان امڈتا تھا خود ملہ جی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی اب کئی مہینے کے عرصے میں مسیحی گرانے کی دوشیزہ نامعلوم طور پر اسلام سے بہت قریب ہو گئی تھی نماز اور قرآن کے عشق نے اب اسے اس راستے پر لا کھڑا کر دیا تھا جو کسی بھی وارفتہ حال مسافر کو ذرا سی دیر میں مدینے تک پنچا دیتا ہے دوسرے لفظوں میں دل اس رسول کی غائبانہ عقیدت سے سرشار ہوتا جا رہا تھا جس نے دنیا کو قرآن اور نماز جیسی نعمت لا زوال سے بہرہ اندوز کیا وہ اکثر رات کی تنہائی میں سوچا کرتی تھی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں یہ کشش ہے خود اس رسول میں کتنی کشش ہوگی بلا وجہ عرب کے سہرہ نشین اس پر شیفتہ نہیں تھے اس کی زیبائی کا یہی جلوہ کیا کم ہے کہ آج اس کے نادیدہ اس شاق سے روزانہ صبح کو نئے کپڑے زیبے تن کر کے باپ کو عداب کیا کرتی تھی باپ کے دل کی شادابی اور روح کی آسودگی کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا آج وہ بڑی سجدت سے عداب کرنے آئی تھی عداب سے فارغ ہو کر مچلتے ہوئے ناز میں کہا فادر درخواد پیش کروں قبول فرمائیے گا بیٹی کے ان الفاظ پر باپ کی روح جوم اٹھی شفقت پدری کا جذبہ پھوٹ پڑا فرت محبت میں بے قابو ہو کر جواب دیا میری لخت جگر ساری زندگی یہ عارض رہ گئی کہ دوسرے بچوں کی طرح تم بھی کچھ فرمائش تشنا ہی رہی اب جب کے زندگی میں پہلی بار اپنے ارمان کے زہار کے لئے تمہاری زبان کھنی ہے تو کیا اب بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے قبول کروں گا یا نہیں بیٹا تمہارے علاوہ کون میری زندگی کی امیدوں کا مرکز ہے جس کے لئے کوئی بات اٹھا رکھوں گا بیٹی نے نگاہ نیچے کیے رکھتے جچکتے ہوئے بڑی مشکل سے اتنے الفاظ ادا کیے مجھے اجازت دیجئے کہ ملہ جی سے میں فارسی کی تعلیم حاصل کر سکھوں باپ نے یہ سن کر ایک کہکہ لگایا اور بیٹی کو تھپکاتے ہوئے کہا اتنی ذرا سی بات کے لئے تم نے اتنی زبرت تمہید باندی میرا تو گمان تھا کہ تم کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ تحسین آفری بھی ہے تمہارے اندر حصول علم کا شوق جاگ اٹھا ہے دوسرے دن سے ملہ جی بعد از نماز مغرب صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے محنت و ذہانت نے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی زبان سے اچھی طرح روشناس کرا دیا دوران تعلیم ہی میں ایک دن صاحبزادی نے ملہ جی سے کہا استاد محترم اگر آپ کو زہمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی صیرت پر مسلمان مسنفین کی چند کتابیں میرے لئے فرہم کر دی جی ملہ جی کو اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت تو ضرور ہوئی لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکے دوسرے دن چند مستند اور مفید کتابیں لاکر حوالے کر گئے نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحب زادی کی مسرطوں کی انتہا نہیں تھی جذبہ شوق کے عالم میں کتاب کا پہلا ورک کھولا اور کائنات کی سب سے معظم ترین ہستی کی زندگی کا متعلیہ شروع کیا ورک ورک پر فضل رحمت جلال و جمال عظمت و زیبائی تحارت و تقدس صبر و تحمل جود و کرم زہد و عبادت فقر و عصار علم و حکمت اجاز و طوانائی قدرت و اختیار قرب الہی کی جلوہ ارائی اور آسمانے شوقت و اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی فرت شوق میں پلکوں پر موتی کے قطرے جل ملانے لگے لالہ پنکھڑی جیسے خونٹ حرکت میں آئے اور ایک ننی سی آواز فضا میں گنجی محمد کے خداون تو گوا رہنا کہ مسیحی مذہب سے نکل کر تجھ پر اور تیرے آخری رسول پر میں ایمان لاتی ہوں اے قادر و طوانا معبود تیرے محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلگار سے محفوظ رکھنا دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا اب ایمان بلغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی حیات سرور کونین کی 63 سالہ تاریخ ذہن میں گم رہی تھی سرکار کا جسم ان کا نورانی پیکر دل روبا چہرہ سرمغین آنکھیں اتر برساتی ہوئی امبرین ظلفیں موجہ نور میں لہراتا ہوا عارض تابا جمال سراپا کا ایک ایک نقش و نغار تصورات کی دنیا پر چھایا ہوا تھا پچھلے پہر جو ہی آنکھ لگی قسمت بیدار نے آواز دی رحمت و نور اور محبت و دلکشی کی جو دنیا تصور میں گم رہی تھی اب وہ نظر کے بالکل سامنے تھی کوٹھی کے قریب ہی ایک مزد تھی جیسے ہی مؤزن نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد انہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ فضا میں نشر کیا اس کی آنکھ کھل گئے کلمہ اسلام سن کر دل بے تاب ہو گیا ایمان کی اومنگیں جاگ اٹھیں آج چہرہ بشاشت سے کھلا جا رہا تھا قونین کی ارجمندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی ایک لالا رخ حسینہ کا اپنا ہی جمال کیا کم تھا وہ چشمہ نور میں گوتا لگا کر آ گئی تھی اب تو گل قدہ فردوز کی خور معلوم ہو رہی تھی فرت تابندگی سے چہرے پر نظر جمانا مشکل تھا حسن و دلکشی کی یہ نمائی تجلی دیکھ کر ماں باپ کو بھی حیرت ضرور تھی لیکن وہ اسے حضرت مریم کے عقیدت کا فیزان سمجھ رہے تھے اس دن کافی انتظار کی زہمت اٹھانے کے بعد ملہ جی تشریف لائے نماز مغرب سے فراغت کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لئے حاضر ہوئی اور جو ہی چہرے پر نظر پڑی ملہ جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی صاحبزادی نے کہا حیرت نہ کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے اور میرے اسلام پر گوا بن جائیے اور دیکھئے میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے آئندہ مجھے اسی نام سے یاد کیجئے گا ملہ جی بہت کمزور دل آدمی تھے بڑھاپے میں کمیشنر صاحب کو پڑھانے کا جو موقع مل گیا تھا اسے وہ بہت ہی غنیمت سمجھتے تھے پھر صاحبزادی کے حالات سے بھی بے خبر تھے لہٰذا لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے صاحبزادی کو جواب دیا دل کا مسلمان ہو جانا خدا کے تائیں نجات کے لئے کافی ہے شہزادی صحبہ نہ ابھی اپنے اسلام کا آپ اعلان کریں جب بھی فلاح و اخروی کا استحقاق کہیں نہ جائے گا مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں اور اس کی اطلاع کمیشنر صاحب کو ہو گئی تو ہم پر بھی وبال آئے گا اور آپ کی زندگی بھی ختمے میں پڑ جائے گی صاحبزادی ملہ جی کی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھی وہ یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے فارسی کی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ملہ جی کی عام دورفت کا سلسلہ وہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی اسے توقع تھی کہ مستقبل کی کوئی ضرورت بھی ان سے متعلق ہو سکتی ہے اب فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپ چھپ آ کر نماز بھی پڑھنے لگی تھی صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی کیونکہ اس کے کمرے میں ابتدا ہی سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ سیگہ راز میں تھا دل کے خاموش انقلاب کی گو والدین کو خبر نہیں تھی لیکن باطن کی تتحید اور روحانی تقدیز کا اثر نامعلوم طور پر اس کے گرد و بیش میں نمائی تھا خاندان کے دلوں میں صرف اس کی محبت و شبکت ہی کا نہیں دوکیر و احترام کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا اثر بغیر کسی ظاہری سبب کے لوگوں کے تحت و شعور پر چھاتا جا رہا تھا آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہی اس داستان کا بقیہ حصہ ہم آنے والی اپیسوڈ میں بیان کریں گے اگلی اپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تھینکس فور وچنگ